دیکھیں جب گھر بن جاتا ہے اور تعمیر ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپا جب ہم لینٹر لگاتے ہیں تو لینٹر لگانے سے پہلے شٹرنگ لگاتے ہیں پھر اکثر ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں اور وہ جلدوازی میں کیونکہ دیکھیں بہت سارے کام لیے ہوتے ہیں شٹرنگ کے قرائب ہوتے ہیں کچھ دوستوں کی شٹرنگ ہوتی ہے ٹھیکیدار صاحبان کی کچھ کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یار اتنے دن میں لگ گئی یہ فٹ ہے یہ دیکھیں چیک ہے کیا شٹرنگ کھولنا سب سے اہم ہے کیونکہ دیکھیں لینٹر پکے گا تب بھیجل شٹرنگ کھولے گی اس حوالے سے میں پوری ڈیٹیل ویڈیو ابھی آپ کو انشاء اللہ تو اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ کو کھولنی چاہیے اچھا کس طرح کھولنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے پوری میرے نام امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کا جو نشان لکھا کھڑا اس کے اوپر کلک کر دیں اور بیل کا بٹن دباتا ہمارا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرح دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جب شیٹرنگ آپ کی لگ جائے سریعہ سیٹر ہو جائے لنٹر ڈال جائے اس کے اوپر پہلے دو تین چار پانچ چھ سات دن آپ روزانہ کی بنیاد پر اچھی طرح سے پانی ہر کوئی لگاتا ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ تیرہوے دن لنٹر پک جاتا ہے کوئی کہتا ہے پندرہوے دن لنٹر پک جاتا ہے کوئی کہتا ہے مہینہ رکھا ہے کوئی کہتا ہے پچیس دن کیا دن آٹھوے دن سے باروے دن کے درمیان یہ بڑا کروشل ٹائم ہے اس میں آپ لنٹر کو آٹھوے دن سے مکمل ابزارف کریں اگر آپ دیکھیں کہ ایستہ ایستہ چل رہا ہے تو بلکل آپ سے پانی بھی دیں فٹ کریں پندرہ دن جو ہیں انیشلی پندرہ دن میں آپ اس معاملے کو ابزارف کر رہے ہیں سترمہ دن سے آگے آگے آپ اگر آپ کے پاس لکڑی والی آپ نے شٹرنگ رکھی ہے تو کمز کم بتیس دن تک آپ لازمی اسے رکھیں بتیس دن اگر آپ کی لوہے کی ہے تو انتیس سے تیس دن آپ لازمی شٹرنگ کو بلکل نہ ہوتا رہے ہیں میں کہتا ہوں بلکل نہ ہوتا رہے ہیں آپ کہیں گے سترہ دن سترہ دن میں ابزارف کرنا شروع کر دیں بھئی آپ کا الینٹر کس حد تک پک چکا ہے ٹیسٹ کریں اسے اپنا خود یہ مینول اس میں کوئی نہیں ہے چیک کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی دھات سے بھی چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے دیکھ سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے پانی ہے اچھا سردیوں اور گرمیوں میں بھی فرق ہے سردیوں کے اندر جو دنوں کا دورانیاں ہے اسے مزید ایک دو دن چار بڑھا دیں کیونکہ دیکھیں سورج کی دھوپ نہیں ہوتی معاملات ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے گرمیوں میں تو پک جاتا ہے دیکھیں جی سرفیس ہے اس کے اندر بھی اس نے پکنا ہے نا تہہ تو دیکھیں جب آپ گرمیوں کے اندر آپ ایک دن پانی لگا ہے دوسرے دن آئے گئے اس کے جو سرفیس ہے وہ سکھا پڑا ہوتا ہے کیوں ہم چھوٹی چھوٹی ایسی وہ ساتھ میں فصیل ٹائپ بنا کے اس کے اوپر پانی کیوں رکھتے ہیں تاکہ وہ پانی کو جذب کرے اچھا ٹھیکے دار بھائی جلد بازی کرتے ہیں اپنے پیسے کے لیے دیکھیں لینٹر پندرہ دن کے بعد پک جاتا ہے پھر وہ خود بخود پک دا رہتا ہے یار اگر ہم اسے سپورٹ دے دیں اچھی بہتر سپورٹ دے دیں اس کے نیچے اس کی شٹرنگ اپنی جگہ پہ رہے وہ سریعہ اپنی جگہ پہ فٹ ایک ہو جائے گا بجری زبردست طریقے سے پک جائے گی کنکریٹ زبردست ہو جائے گا پانی جہاں جہاں اسے ضرورت ہے مل جائے گی جب آپ نیچے سے شٹرنگ اتار لیں گے پھر پانی کا نیچے سے مارنے یا اوپر سے مارنے کا کیا فائدہ تو میں ریکمینڈ کروں گا کم از کم ایک مہینہ لازمی آپ دونوں صورتوں میں ایک دو دن لکڑی کے اوپر لگا لیں لکڑی کی شٹرنگ میں چند ایشیوز ہوتے ہیں اس کے اوپر خلا ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے ہو تو لائک کر دیں